موسیقی منظہ انوار بی بی سی کے کالم میں لکھتی ہے روس یکرین جنگ سومی شہر میں پھنسے پاکستانی طلبہ کا ایک گروہ جہاں روس کی فوج قبضہ کر چکی ہے شہر پر دو دن سے روسی فوجیوں کا قبضہ ہو چکا ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء اور پیسے ختم ہو رہے ہیں ہم پندرہ طلبہ یہاں بھسے ہوئے ہیں ایک دوست نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے روسی فوجیوں نے مارا اور وہ واپس آ گیا ہم نے یکرین میں پاکستانی سفارت خانے مدد کے لیے فون کیا تو علکار نے پوچھا سومی کہاں ہے ہم تو دھنگ رہ گئے کیا آپ واقعی سفارت خانی میں کام کرتے ہیں روس کی حملے کے بعد یکرین میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پاکستانی طلبہ کی اکثریت کو ملک سے نکلنے میں مدد فرام کی جا رہی ہے اور اب صرف چند ہی طلبہ ایسے ہیں جو یکرین میں موجود ہیں لیکن پاکستانی طلبہ کا ایک گروہ یکرین کے ایک ایسے شہر میں پھنس چکا ہے جہاں روس کی فوج قبضہ کر چکی ہے یکرین پر روسی حملے کے تیسرے دن پاکستان کے صوبہ خیبر پختونہا کے شہر سوابی سے تعلق رکھنے والے سناولہ اور ان کے چودہ پاکستانی ساتھ روسی سرحت چالیس پچاس کلومیٹر پر واقع سومی شہر میں پھسے ہوئے ہیں یہ سب افراد سومی سٹیٹ میڈیکل کے طلبہ علم ہیں ان طلبہ نے مدد کے لیے یکرین میں واقع پاکستانی سفارت خانے فون کیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ لیو یا ترنوپل شہر پہنچیں دوسری جانب یکرین میں موجود پاکستانی سفیر میجر جنرل ریٹائیڈ نوول اسرائیل کھوکر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سومی میں پھسے ان طلبہ سے بات کی ہے سومی روسی فوجیوں کے قبضے میں ہے اور ہم اپنے ذرائع سے انہیں وہاں سے نہیں نکال سکتے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماسکو میں سفارت خانے سے درخواست کی ہے کہ وہ روسی فوجیوں سے کہیں کہ ان طلبہ کی حفاظت کی جائے اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم انہیں وہاں سے نکال لیں گے روسی فوجی ہمیں شہر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے سراؤلہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روسی فوجی ہمیں شہر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے دوسرا لیوز یہاں سے نو سو کلومیٹر جبکہ ترنوپل تقریباً آٹھ سو کلومیٹر دور ہے ہمارے پاس نہ تو گاڑی ہے نہ شہر میں پٹرول مل رہا ہے اور نہ یہاں سے کوئی بس یا ٹرین چل رہی ہے ہر طرف جنگ جاری ہے ہم اپنے طور پر یہاں سے ان دونوں شہروں تک کیسے جائیں یہ پندرہ طالب علم چاہتے ہیں کہ سفارت خانہ لیو یا ترنوپل پہنچنے کے لیے روسی فوج سے ان کے لیے جازت نامہ لے اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندبست کرے یا کسی اور راستے سے انہیں نکالنے کا انتظام کرے مگر ان کے مطابق سفارت خانہ مصر ہے کہ وہ خود اپنے طور پر لیو یا ترنوپل پہنچے تو فیلحال ناممکن اور خطرناک نظر آتا ہے یوکرین سے پاکستانی طلبہ کی اکثریت کو نکالا جا چکا ہے یوکرین میں پاکستانی سفارت خانہ کے مطابق اب تک تقریباً ستر طلبہ کو یوکرین کے شہر ہر کیوں سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جاری حملوں کا زور بھی اسی شہر میں ہے پاکستانی سفیر ڈاکٹر نیول اسرائیل کھوکر نے اپنے آڈیو بیان میں بتایا کہ یوکرین میں تین ہزار پاکستانی طلبہ تھے جن میں سے زیادہ تارکو حملوں کی زیاد میں آہے دو شہروں خرکیو اور کیس سے نکال لیا گیا ہے ان طلبہ کو دو سے تین گروپ میں پولینڈ بھیجا جائے گا جہاں سے پاکستانی سفارت خانہ انہیں وطن واپس بھیجے گا سفارت خانہ نے کہا آپ پڑھائی پرتوجہ دیں سنا اللہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ان کا شہر بلکل سرحد کے قریب ہے اسی لیے آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل انہوں نے سفارت خانہ کو متلک کیا تھا کہ یہاں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں بتائیں ہم کیا کریں جس پر سفارت خانہ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ سومی ہے کہاں ہم تو دھنگ رہ گئے اور ان سے پوچھا کیا آپ باقی سفارت خانہ میں کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا میڈیکل کے تیسرے سال کا امتحان ہونے والا تھا جس کے باعث یونیورسٹی نے انہیں ہفتہ قبل نکنے کی اجازت نہیں دی انہوں نے سفارت خانہ سے یہ کہہ کر مدد مانگی کہ وہ یونیورسٹی انتظامیاں سے بات کریں کیونکہ انہیں خدشہ تھا سب سے پہلے اسی شہر پر قبضہ ہوگا جس پر سفارت خانہ نے کہا آپ پڑھائی پرتوجہ دیں ان طالب علموں کے مطابق جمعیرات کو جب حالات مزید خراب ہوئے اور شہر پر روسیو کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے ایک بار پھر سفارت خانہ سے رابطہ کیا جس پر انہیں کہا گیا کہ آپ خود وہاں سے نکلیں پھر ہم کچھ کرتے ہیں روسی فوجیو نے ٹینک کھڑے کر کے ناکابندی کر رکھی ہے سناولہ بتاتے ہیں کہ ان پندرہ افراد نے جب کل شہر سے نکل کر ہارکیو جانے کی کوشش کی تو تقریباً دس کلومیٹر تک جانے کے بعد روسی فوجیو نے انہیں روکا ہم نے انہیں بتایا کہ ہم غیر ملکی ہیں اور ہمارے سفارت خانہ نے ہمیں ان شہروں میں آنے کا کہا ہے لیکن انہوں نے جواب دیا جب تک ہم اجازت نہ دیں آپ شہر سے نہیں جا سکتے ان کے مطابق شہر سے نکلنے کے تینوں خارجی راستوں پر روسیو کا قبضہ ہے اور انہوں نے ٹینک کھڑے کر کے ناکابندی کر رکھی ہے اور ان کے ایک دوست کو نکلنے کی کوشش کے دوران مارا پیٹا بھی گیا وہ بتاتے ہیں کہ شہر میں یوکرین پولیس کے ہی نظر نہیں آتی ہر طرف روسی فوجی ہیں اور شہر میں احلات بہت خراب ہیں سومی شہر تقریباً حالی ہو چکا ہے دکانو پر کھانے پینے کی اشیاں ختم ہو چکی ہیں ہم جو راشن پندرہ دن پہلے لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اب ہم صرف سیب کھا کر گزارا کر رہے ہیں کیونکہ صرف ایک یہی چیز دستیاب ہے موسیقی